تو میرے بھائی بہنوں اگر اللہ راضی ہے اللہ کی قسم موت سے خوبصورت پیغام کریں عمر بن عبدالعزیز تین برعظم پر حکومت کر رہے تھے تین برعظم بیالیس سال عمر بھربور جوانی رجا بن حیوہ کو بلایا کہنے کے ایک دعا کروانی ہے قسم اٹھاو کے دعا کرو وہ کہنے کے پہلے دعا بتاؤ کہنی پہلے قسم اٹھاو کہنی پہلے دعا بتاؤ کہنی پہلے قسم اٹھاو اب وہ بادشاہ تھے امیر المومنین تھے ہم کو قسم اٹھانے کہ جی فرمائیں کہ دعا کرو اللہ مجھے موت دے میں اللہ سے ملنا چاہتا تین برعظم کی حکومت اور بیالیس سال عمر فورٹی ٹو عمر وہ کہتے ہیں اللہ سے ملنا چاہتا ہمارا تو بیاسی سال کا بھی کہتا ہے دعا کرو اللہ سے حدیبادشاہ ہی دے چاہتا وہ بیاسی سال میں بھی موت نہیں مانگ رہا بھئی اللہ خاتم ایمان پہ کر دے دعا کرے اللہ خاتم ایمان پہ کر دے انہیں کہا یہ میں دعا نہیں کرتا یہ تو سارے مسلمانوں کا نقصان ہے کہ تمہیں قسم اٹھا ایمان نہیں پڑھے تو ہاتھ اٹھانے لگتا بیٹا سامنے آگئے ایک بیٹا کہنے کی یہ بیٹا مجھے بہت پیارا ہے اس کے لئے دعا کرو میرے ساتھ ہی جائے ہم دونوں کو اٹھے ہی جائیں ٹھیک ایک ہفتے کے بعد ساتھ میں دن دونوں باپ بیٹا ایک ہی دن میں فوت ہو ایک ہی دن میں دونوں اللہ کے پاس چلے تو میرے بھائی بہنوں موت تک جوب ہے ہمارے کے ہماری جب پانچ دن والی نہیں ہے پانچ دن جوب اور دو دن اب مزے کرو ہمارے مزے ہیں ہی موت کے بعد کے ہماری فل ٹائم جوب ہے موت تک ہم گھر میں بھی ہماری جوب ہے ہم مسجد میں ہماری جوب ہے ہم دکان پر ہماری جوب ہے ہم شاپ پر ہماری جوب ہے ہم سفر میں شادی کر رہے ہیں بچوں پر شادی کر رہے ہیں کرو بار کر رہے ہیں لین دن کر رہے ہیں ڈیلنگ سب جوب ہے کوئی انٹرٹینمنٹ اس میں نہیں ہاں پڑ بہت تفریح تو ہوئی جاتی ہے جیسے آپ جوب کے دوران ایک گھنٹہ چھوٹی ملتی یاد کھنا آپ چاہے بھی پی لیتے ہو کھانا بھی کھا لیتے ہو گھپیں بھی لگا لیتے ہو تو کوئی اتنی شدت سختی نہیں ہے لیکن ہم موت تک جوب پر ہیں اور مرتے ہی ہماری چھوٹی ہو جائے گی اور ہمیں ہمیشہ کے سارے بینیفرٹس ملنا شروع ہو جائیں گے جنت میں ہر تفریح کو اللہ نے کمال یہاں نمونہ ہے وہاں کمال ہے یہاں کھانے کا نمونہ ہے شادی کا نمونہ ہے جوانی کا نمونہ ہر چیز نمونہ ہی ہے اصل اللہ نے آخرت میں رکھا عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ کھانے کی بات آگئی تو وہیں سے ایک حدیث یاد آگئی بڑے زمانے بار عیسیٰ علیہ السلام کا گھر نہیں تھا رات آئی درخت کے نیچے سو گئے ایک رات بارش کوئی جگہ نہیں ملی ایک غار نظر پڑا اندر جانے لگے تو شیر بیٹھو گا تو باہر نکال ہے کہنے کے یا اللہ تو انہیں شیروں کو ٹھکانا دیا مریم کے بیٹے کا ٹھکانا ہی کوئی تو اس پر اللہ تعالی نے فرمایا اس پر اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ تیری آج کی رات کے بدلے جنت کی چار سو بھوروں سے تیری شادی کروں گا اور ایک ہزار سال تیرا ولیمہ کھلا ہوں گا یہ ایک ہزار سال کا کیا مطلب ہے بھئے بھئے ہال چھوٹا تھے بندے زیاد نہیں تھے بھاری 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 پورا ہزار سال لگ گیا ہے جیسے آپ نے آیا مسجد چھو بیچارے ملوک باہر کھڑوں ہیں باہر بٹھوں ہیں تو اللہ تعالی نے جنت میں جو ہال بنا ہے وہ چھوٹا تھا تو ہزار سال لگی بھاریاں بھگتا 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 ایسا نہیں ہوگا اللہ ایک ہی مجلس میں سب جنتی مرد عورتوں کو بٹھا کر پورے ہزار سال کھلائے گا ہزار سال اب کھانے کی لذت کو یہاں پیو تو کھانے کا مزہ نہیں کھاؤ تو پینے کا مزہ نہیں جو دو میں کھاؤ لو تو جتنا اچھا کھاتے ہو اتنا برا نکالتے ہو ہمارے ایک ذمہ دار تھے ہماری جماعت میں ان کے کٹنے خراب تھے وہ کموڈ پر بیٹھ سکتے تھے جو دیسی اس پر ٹائلٹ پر نہیں بیٹھ سکتے تھے ہاتھوں میں کئی ہوتا تھا کئی نہیں ہوتا تھا ہماری جماعت گئی اتھی چشتیاں وہاں ان کو وہ ملا نہیں تو بیچارے بڑے اوکھے اوکھے باہر نکلے تو آگے میں بیٹھا ہوتا تھا تو مجھے دیکھتے ہیں کہ مولوی جی میں نو رب جنتے کچھ نہ دے اے میرا پشاب پخانہ معاف کر دے میں نو ہر کچھ بھی نہیں چاہیتا اللہ کا تو پہلہ آپ ہران ہے کروڑوں سال زندگی گزر رہی ہوگی اور ایک سیکنڈ کے ہزاروں حصے میں آپ آنکھ نہیں بند کرو گے تھک کے ایسے نہیں کرو گے تھک کے آنکھ خود بخود بند ہوتی ہیں اونگاتی ہے کروڑوں عربوں سال کے بعد آپ کی آنکھ ایسے نہیں ہوگی ایسے نہیں ہوگی تھک گیا ہوں ہر وقت اس قدر خوبصورت منظر اللہ پیش کر رہا ہوگا کہ آنکھ بند نہیں ہو سکی نہ رات ہے نہ دن ہے رات بھی کوئی نہیں دے بھی کوئی نہیں ایک موسم ہے ایک ٹائم ہے اور عربوں کربوں سال کے بعد ایک لمحے کے لیے نہ تھکا وٹ کا احساس ہے اور نیند ہے ہی کوئی چونکہ نیند تو موت ہے النوم اخت الموت نیند بھی ختم موت بھی ختم کیا چیز ہے تو آدمی حسن پرست ہے خوبصورتی کی طرف بڑھتا ہے لیکن جس خوبصورت چیز کو پا لیتا ہے پھر اس کی طلب ختم ہو جاتا ہے جس خوبصورت سے خوبصورت اس کو حاصل کرنے اس کی طلب ختم ہو جاتا ہے اب اللہ جنت میں کیا کرے گا جنت میں ہر لمحے ہر چیز کی خوبصورتی کو ایسے بڑا رہا ہوگا ایسے بڑا رہا ہوگا یا تو ایک جگہ ٹکے گی نہیں کہ دل بھر جائے خامند اور بیوی شروع میں کتنی محبت ہوتی ہے اور بعد لڑائیں رہ جانے ہیں سبحان اللہ یوں دیکھتے ہوئے یوں اپنے بیوی کی طرف نظر دوڑائیں یہاں سے یوں آتے ہوئے دو سیکن لے بیوی نے یوں دیکھتے ہوئے یوں اپنے خامند کی طرف نظر دوڑائیں ایک دو سیکن لے اس ایک سے دو سیکن میں اس کا اور دونوں کا حسن ایک دو سیکن کی نظر میں ہزاروں گناہ بڑھ چکا ہوگا ہر لمحے آگے جا رہا ہوگا چونکہ اللہ جنت کا میک اپ کیسے کرے گا اللہ اپنے نور میں سے جنیتوں کے چہرے پر نور ڈالے گا اللہ اپنے نور میں سے اپنے نور میں سے جنتی مرد دورتوں کے چہرے پر اپنے نور کی تجلی ڈالے گا اور اللہ کی اللہ تو سبحان اللہ کہاں سے الفاظ دلوں اللہ تو اللہ ہی ہے لہٰذا اس کا کیا نتیجہ نکلے گا کہ ہر سیکنڈ میں اوہ بھئی تو بیجا کیوں کھلو بیجا شاہ بیجا شاہ بیجا شاہ ہر سیکنڈ میں ہر سیکنڈ میں حسن ہی ہوں جا رہا ہی ہوں جا رہا ہی ہوں جا رہا لہٰذا کسی اللہ کی قسم اٹھا کے کر دو صرف ہے ایک پتہ کو دیکھنا شروع کرو گے نا ایک پتہ تو ہزاروں سال دیکھتے رہو گے آپ کا جی نہیں پڑی صرف ایک پتہ کو آپ دیکھو بیوی اور منظر اور پہاڑ اور دریا اور وادیاں تو کیا چیز ہے صرف ایک پتہ کو اگر آپ ایک کرسی کو دیکھنا شروع کرو گے تو آپ کا آپ کا جی نہیں پڑے گا چونکہ اللہ اس کو یوں بڑھا رہا ہے بڑھا رہا ہے ہر چیز موت تک جعب ہے پھر مزہی مزہی اللہ کی قسم آپ اللہ سے کہو گے ایک سجدہ کرنے دو کہے گا یا اللہ ایک روزہ رکھ لیں کہے گا نہیں چھٹی ہے اللہ ایک سپرہ قرآن پڑھ لیں کہے گا نہیں چھٹی ہے اللہ کوئی ترابی میں قرآن سن لیں گا نہیں چھٹی ہے اللہ کوئی بیت اللہ ہی بنا دے تواف کریں گا نہیں چھٹی ہے کوئی صفحہ مروہ بنا دے صحیح کریں عمرے کریں گا نہیں چھٹی ہے اللہ کوئی دیکھ چڑھائیں صدقہ خیرات کریں گا کسے کرو کوئی سارا ہی مال دار ہیں کام کرنے ہیں چھٹی ہے اللہ کوئی راتوں کو اٹھ اٹھ کے تیری بارگاہ میں آنسوب آئیں کہا نہیں بس موج کرو چھٹی ہے اب چھٹی ہے جب اللہ اپنا دیدار کرائیں گے نا جب میں بات کر رہا تھا کہ انسان حسن پرست ہے تو اللہ نے جنت انہیں ہر چیز کو ایک تو خوبصورت شروع سے بنا دیا پھر اس کو بڑھا رہا ہے بڑھا رہا ہے بڑھا رہا ہے لہٰذا کبھی کسی شئے سے جی نہیں پھرے پہلی دفعہ میں کینیڈا گئی ہماری جماعت نائنٹی وان میں نے خود کا یار نیاگرہ دیکھ رہا ہے وہ گئے بڑے شوکس دوسری دفعہ نائنٹی تھری میں گئے تو میں نے نہیں کہا مقامی انہوں نے کہا جی نیاگرہ دیکھیں میں کہا جی چلو دیکھیں تیسری دفعہ گئے تو نہ مجھے خیال آیا نہ میں نے کہا مقامی دوستوں نے کہا جی نیاگرہ بیکھنا میں پانی تاہوے ایک لونورکی تیسری دفعہ میرے دیکھنے کا شوق ختم ہو چکا تھا کیوں کہ نیاگرہ کی بیوٹی ایک جگہ کھڑی ہے آگے نہیں جا رہی ہے جنت میں ہر چیز ہر عداد کروڑوں گونا آگے جا رہی آگے جا رہی لہذا کسی شئے سے جل نہیں پھرے کسی شئے سے جل نہیں پھرے اور پھر سب سے جب اللہ اپنے چہرے سے پردہ ہٹا کے دیدار کرائے سارے حسن کی انتہا یوسف کا بنانے والا خود کیسا ہو